سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آجن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو اور دعائے سب سے پہلے میری دعائے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے دوست احباب اور اشتدار صدا سلامت رہے اور ہستے مسکراتے رہے آمین تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں قومی ٹیم کے حالیہ منفی نتاج پر برہم سابق کرکٹر نے چیپ سیلیکٹر انزامام الحق اور ہیٹ کوچ میکی آردر کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے موجودہ ٹیم کے کئی اہم پیلو پر امیلیاں اٹھا دی ہیں سابق پیسر صرف احمد نے اشتلیا کی خلاف ٹیم کے انتخاب پر سیلیکٹر کو اپنا حضب بناتے ہوئے کہا ہے کہ ورلڈ کپ سر پر ہونے کے باوجود اہم پلئر کو آرام کا موقع کیوں دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ہار اور جیس سے قطع نظر سیلیکٹر کو بیٹرین ٹیم بدان میں اتاننی چاہیے تھی اور عالمی کپ دو ماہ کی دوری پر ہے تو سینئر پلئر کو ریسٹ کرانے کا کوئی جواز نہیں تھا سرفراز نواز کا کہنا تھا کہ پیسل کوئی ایسی سنجیدہ سرگرمی نہیں تھی جس کے سب پلئر تکاور کا شکار ہو گئے لہٰذا انہی آرام کرانے کی منطق سمجھ میں نہیں آسکی سابق اپتان اور موجودہ کمنٹیٹر کا کہنا تھا کہ این سیلیکٹر کے اہم سیریز میں تجربات سے کوئی مضبط بات سامنے آئی دکائی نہیں دی اور اس سیرے سے ملنے والے فوائد قوا دیے گئے اور کیل کے مہرین سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کو ان حالی تجربات سے کیا حاصل ہوا جس میں اہم کے لاریوں کو گرب بٹا دیا گیا سابق فاز بولر شویب اختر کا کہنا تھا کہ مکی آرثر ایسا کچھ ہی نہیں جو کسی قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ میں ہونا چاہیے راورپنڈی ایکسپریس کا کہنا تھا کہ سچائی کے ساتھ دیکھا جائے تو مکی آرثر میں کوچ والی گنجائز اور اہلیت ہی نہیں لہذا سرفراز احمد واپس آ کر چار سنبھالتے ہی عمر خان اور محمد اموسیٰ کے لیے آواز بلند کرے ورنہ قیادہ سے مصطفی ہو جائے کیونکہ عمران خان نے بھی اسی طرح کی تانی کی اور اپنے مقصد کی جنگ لڑتے رہے جس کی نتائج سب ہی دیکھ چکے ہیں کیونکہ انہیں سیلیکشن کمیٹی کو کبھی اپنی ٹیم چونے کی اجازت نہیں دیتی تھی دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بلہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ مجید بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جارت مرات پھوری ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نک احبان ہو اس آمین